مولانا روم کی یہاں آمد کو آپ کو بیان کروں گا اور کچھ مشنلی کا تھوڑا سا اختصار سے درس بھی دوں گا مسنلی مولانا روم کا کیونکہ ہم ان کے شہر میں آئے ہیں اس وقت ان کی مجلس اور ان کی صحبت میں ہیں آپ کا چونکہ آج ارینجمنٹ نہیں تھا نہیں وہاں بیٹے اجازت نہیں ہوتی ارینجمنٹ نہیں تھا بسوں والے تھکے ہوئے تھے تو یہاں شہر کے باہر ایک جگہ ہے میں بھی نہیں گئے آپ لوگوں کی وجہ سے صرف مولانا روم کی حاضری دی ہے تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی حضرت یہ مولانا روم کے بابرچی تھے ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آگئے دیر سے تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے بڑے بڑے ان کے محبوب مقرب علماء صوفیہ درویش اولیاء مقرب آئے تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا بکا کے لائے تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی چونکہ وہ کئی اور ارینجمنٹ تو تھا نہیں لکڑیاں لاتے تھے اس سے چولا جلا کے تیر ڈالتے تھے تو لکڑیاں نہیں تھی تو رات کا کھانا دینر روٹین میں ہو گیا تھا دروار میں تو وہ سو گیا اس نے کہا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا تو ارینجمنٹ شروع ہو جائے گا تو رات کو لیٹ آورز مہمان آگئے تو کھانے کے لیے فرمایا اس نے حضرت مولانا روم سے نہیں کہا کہ حضور لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو آگ جلانے کا انتظام یہ نہیں کہا آپ سمجھ رہے ہیں نا بچے میں بیٹے بائی رنگو الباد نہیں کر سکتا اردو میں کروں پھر انگلیش میں کروں دو زبانوں میں پھر مزہ اس کا نہیں رہتا ہے اسے بوجھ سمجھ رہے ہیں آسان آسان کر کے بتا رہا ہوں نشور بچے ایک زبان میں بات ہو رہی ہو انگلیش میں ہو یا اردو میں تو یکسو ہی ہوتی ہے تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا اپنی ٹانگ اوپر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا تو پیش کر دیا آپ نے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ رات کو کیسے کر لیا صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی رات کو جل گئی تھی چربی خون سب اور صبح ٹھیک تھی اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے اس کی رضا کے لیے کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جانا ہے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو تو وہ ایسا ہی کرتا رہا ایک دن آپ نے پوچھ لیا جب پختگی دیکھ لی نا اس میں پختگی میچوریٹی اس کی روحانیت میں اس کی سپیریچویلیٹی میں تو اس کو پوچھا کہ تم یہ رات کو تو لکڑیاں نہیں ہوتی تو کھانا کہاں سے گرم کر کے لاتے ہو بکا کے وہ چھپ کر گیا آپ نے کھڑے ہو کے اس کو سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا اس علم ہے تو پہلے تو رات کے اٹھانگیں ٹھیک ہو جاتی تھی کرامت مولا روم کی کرامت سے اس دن کے بعد اسے بھلی کر دیا اس کا مزار اس کونیا شہر میں باہر ایک جگہ پر ہے باہر